دانیا شاہ کو عامل لیاقت کی بیوہ کہنے سے گریز کیا جائے شہرت یافتہ انکر پرسنٹ ڈاکٹر عامل لیاقت حسین کی سابق پہلی بیوی بشرا اقبال کا علاقہ کہتی ہیں کہ عامل لیاقت حسین کی وفاظ سے پہلے دانیا شاہ کی طلاق ہو چکی تھی ڈاکٹر بشرا اقبال نے اپنے اس مخفف کے حق میں بقاعدہ فتوے بھی پیش کر دی ہیں یہ فتوے کراچی کی جامع بنوریا اور جامع دارو لعلوم کے ہیں جنہیں انہوں نے اپنے اکان پر شیئر بھی کیا ہے انسٹرگرام پر ڈاکٹر بشرا اقبال کی طرف سے عامل لیاقت کے ایک پرانے بیان کی تصویر شیئر کی گئی ہے جس میں ڈاکٹر عامل لیاقت یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ دانیا شاہ برے کاموں سے جڑی تھی جس کا انہیں معلوم نہیں تھا لیکن آج جب پکڑ دیا تو ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیا ہے پوست کے مطابق ڈاکٹر بشرا اقبال نے اس بیان کی تصویر کے ساتھ جامع بنوریا اور جامع دارو لعلوم کے مفتیان اکرام سے فتوہ مانگا ان کا کہنا تھا کہ عامل لیاقت نے دانیا کے لیے جملہ استعمال کیا تھا کہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیا تو کیا اس جملے سے دانیا شاہ کا عامل لیاقت سے رشتہ ختم ہو گیا ہے جس کے بعد ڈاکٹر بشرا اقبال نے اپنی پوست پر مطالقہ فتوے بھی شیئر کینے جن کے مطلب میں درج ہے کہ سائلہ کا بیان اگر دلست ممنی برحقیقت ہو اس میں کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہ لیا گیا ہو طور پر کہ مسکورہ شخص نے اپنی وفاہ سے ایک ماہ پہلے اپنی بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مسکورہ الفاظ اسے ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیا تو ان الفاظ سے اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہو کر یا بیوی کا نکاح ختم ہو چکا تھا چنانچہ اگر اس نے یہ الفاظ صحت اور تندرستی کی حالت میں کہیں ہوں جیسا کہ سوال میں ظاہر ہے تو ایسی صورت میں اس کی مطالقہ بیوی اس کی وراست کی حفدار بھی نہ ہوگی پتر بشرا اقبال نے اس پوست میں آمیل لیاقت مرون کی وقیم کی حیثیت سے ایک پبلک نوٹس بھی شیئر کیا ہے جس میں میڈیا اور سوچل میڈیا یوزر سے اپیل کی گئی ہے کہ جامعہ بنوریا اور جامعہ دارالروم کے پتوے کی روشنی میں آئندہ دانیا شان کو آمیل لیاقت مرون کی بیوہ کہنے سے گریس کیا جائے پبلک نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ دانیا شان کی مروم آمیل لیاقت حسین شاہدی بازابتہ طور پر ریجسٹر بھی نہیں ہوتی نہ نادرم اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہے وہ آمیل لیاقت کی پرائیوٹ ویڈیو لیگ کیس میں ملزمہ ہیں لہٰذا دانیا کا نام بطور بیوہ آمیل لیاقت حسین سے جوننے سے پرہیز کیا جائے یاد رہے کہ فروری دو ہزار بائیس میں آمیل لیاقت حسین نے پنجاب کی رہائشی اٹھارہ سالہ دانیا سے تیسری شادی کرنی تھی انہوں نے محض تین ماہ بعد مئی میں تصنیق نقاہ کے لیے پنجاب کے عدالت من ترخواست دائر کی آمیل لیاقت سے خلا ہونے سے پہلے ہی مبینہ طور پر دانیا شان کی جانت سے آمیل لیاقت کی مبینہ آڈیو اور نازیبہ ویڈیو لیگ کی گئی تھی جس کے کچھ عرصے بعد 9 جون کو آمیل لیاقت حسین وفات کر گئے تھے آمیل لیاقت حسین کے بچیوں اور پہلی بیگی بشرا اقبال نے دانیا شان کے خلاف کے اس دائر کر رکھا ہے جبکہ دانیا شان نے آمیل لیاقت کی وراست میں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے کچھ عرصہ پہلے دو کروڑ روپے میں وکیل مقرر کیا تھا پھر اسی وقیل یعنی حکیم شہزاز سے دانیا شان نے نکاح کر لیا